اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال مہین اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال مہین یوٹیوب چینل اچھا یار کل ایک اپ ڈیٹ تھی جو میں آپ کو دے نہیں سکا کیونکہ کل میں نے ویڈیو بنا ہی نہیں ایک اپنی 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 شاہر کی ہے میں ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کے حق کے لیے بہت ضروری ہے کیا ہوا کہ ایک گروپ میں کنٹری کا نام تو نہیں لیتا وہ ویسے تمام نیوز پیپر نے اس کو چھاپا ہے تو وہاں کچھ خواتین سے رونگ کمیٹمنٹ کی ان کے کنٹری میں لوگوں نے کو بتایا کہ آپ کی سیلری اتنی ہوگی اور آپ کو کھانے پینے رہنے کے لیے یہ معاملات دیے جائیں گے جب وہ لوگ یہاں پر اتریں تو ان کو وہ سہولتیں نہیں ملی جو ان سے کمیٹ کی گئی تھی تو انہوں نے جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پر کمپلین کی اور ان کی کمپلین کو بلٹش نیوز پیپر ہے اس نے بھی اس کو چھاپا ہے اور اس کمپلین پر عمل کیا گیا اور ان کو ان کی رائٹ جو ہیں وہ اب مل جائیں گے انشاءاللہ تو یہ ویڈیو یہ بتانے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ مطلب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ دن کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا جاتا ہے لیکن فائنلی ان کے ساتھ مسکمیٹمنٹ کی جاتی ہے اور ان کو وہ معاملات ملتے نہیں ہیں تو جب بھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو کہ آپ کے ساتھ کچھ کمیٹ کیا جائے اور آپ کو وہ نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پر کمپلین ضرور کرنی ہے کیوں ضرور کمپلین کرنی ہے آپ نے کہ آپ کو آپ کا رائٹ ملے مطلب بہت سارے لوگوں کو بدائے آپ کو سیلری اتنی ملے گی آپ کو کھانا پینا رہنا یہ یہ ملے گا لیکن وہ ملتا نہیں ہے اور آپ لوگ آتے ہیں مولتے ہیں چلو ٹھیک ہے اب نہیں مل رہا تو خیر ہے کوئی مسٹا نہیں اب جو مل رہا اسی میں اب اتفا کرو اور جانے دو تو ایسا مت کیا کریں آپ کو اپنی زندگی اچھے سے گزارنے کا حق ہے ہر بندے کو ہر شہری جو ہے اپنا سب کو چھوڑ کے آپ لوگ یہاں پر آتے ہو تو آپ کا یہ رائٹ ہے اور آپ اس رائٹ پر عمل کریں اور جو بھی متعلقہ یہاں پر ادارے ہیں اگر آپ کے ساتھ miss commitment کرتا ہے آپ کا کوئی agent یا جو بھی آپ اس کی اطلاع دیں ان کو بتائیں کہ یہ ہمارا contract ہے یہ ہمارا paper ہے یہ ہم سے کہا گیا اور یہ ہمیں نہیں دیا جا رہا تو اس چیزوں کو آپ awareness دیں تمام especially جو گلف ممالک میں لوگ ہیں ان کو دینی چاہیے یہ awareness اس کے ساتھ ہی ساتھ آج ایک بڑا خراب incident اللہ تعالیٰ نے شکر ہے بڑا رحم کیا Air India Express کی flight کو جو آگ لگی ہے اور اس پہ پہلا incident ہے یہ مسکت ائرپورٹ کا لیکن الحمدللہ بہت اچھا پرویکٹیولی اس پر اپروچ کر کے اس کو بجھا دیا گیا اور کوئی جانی نقصان اس کے اندر نہیں ہوا اور اس سے اب یہ ہوگا کہ مزید جو ہے وہ مزید take care کی جائے گی آنے والے دنوں میں تاکہ اس طرح کے incident سے بجا جا سکے اس میں سے سوزان حیتمین تاریخ جو اپنا سلالہ کا سفر کر کے مسکت میں الحمدللہ واپس آ گئے ہیں اور یہ تھی کچھ updates آپ لوگ کے لیے مجھے دنے اجازت دعاوں میں آدھ رکھیں اور اس میں سلاب والے بھائیوں کو نہ بھولیں کیونکہ سخت سردیب ہونے والی ہے اور کوئی چھتنی ان کے سروں پہ اور کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے سلام علیکہ ورحمت اللہ